بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پرتیسی بھائی جو سعودری بیم میں رہ رہے ہیں سعودری بیم میں حکیم ہیں اور یہاں جو نیو ویزا کا تیار بات اگر ہم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ایشو چر رہا ہے ای نمبر نہیں نکر رہے ہیں اگر کوئی ای نمبر نہیں کر رہا ہے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے اور وہاں سارے معاملات ایسے نہیں ہیں کچھ بھائیوں کے ویزا نکل بھی رہے ہیں سٹیمپ بھی ہو رہے ہیں کچھ کے بھائی مسئلہ چر رہا ہے تو بات یہ ہے جی کہ ویزا کے مطالق پاکستان کے مطالق تو یہی صورت ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جو کنڈیشن چر رہے ہیں یہ بھائی سین ایسے کچھ سامنے آ رہے ہیں کچھ میرے پاس ایسے کیسز آ رہے ہیں یقین کیجئے کہ وہ کرونا والے واقعات یاد آتے ہیں بندے اتنی مشکل میں ظاہر اس بات ہے جس بند نے پانچ سات لاکھ روپے ویزا کے اوپر لگایا ہو وہ بعد میں ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو مشکل تو بہت بڑھیں گی نا تو بارال جی سعودیلی میں رہنے والے تمام پردیسیوں کے لیے ایک اہم خبر ہے جی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس سے کہ تمام ان بھائیوں کے لیے خاص کار جو بھائی کمپنی سے بھاگ جاتے ہیں یا کمپنی سیلری دیری ہے یا کامیل لگا لیے بھاگو یار باہر کام کرو نہیں ایسے نہیں کرنا یار آپ نے کمپنی کے اوپر کیس ٹھوکنا ہے کیس پر کیا ہوگا پچاس ریال لیتا ہے وہ بنگالی مکتبیاں میں چلی ہیں باہر بنگالی پاکستانی آپ کو مل جائیں گے پچاس ریال لیتے ہیں فائل کے آپ کی فائل اندر جمع کروا دیتے ہیں آن لین تریخیر رہتی ہیں وہ کون سا کازی نے آپ کو موہ میں ڈال رہنا ہے کازی نے آپ سے پوچھنا ہے مجھے چھوٹی 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 مجھے نکل خفالہ دے اگر خوج لے نظر خوج لگا دے وہاں پر اس سے یہ ہوگا کہ آپ باہر کام بھی کرتے رہیں گے آپ کو بس پر ہوں گے بقاعدہ مکتب اعمل کے آپ کا جو کیس ہوگا اس کے کوئی شرطہ آپ کو روک بھی لیتا آپ وہ ان کو دکھا سکتے ہیں اچھا دوسری اس میں یہ بندے وہ بندے بھی آتے ہیں اس میں جو سائل خاص عامل منزلی وغیرہ والے یا کسی بھی اور مہنے والے کفیل سیکریمنٹ کیا ہوگا کفیل کو سلانہ پانچ ہزار چھ ہزار جتنا بھی ان کا بھائی ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور باہر اپنا کام ایک سو بیس تیس چالیس پچاس ریال میں اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں تو وہ بھی یہ پکڑے جائیں بھدھول کفیل کا زمرے میں رہ کر ان کو بھی ڈی کورٹ کر دی جاتا ہے تو برحال اگر اس نیوز کے مطلقہ بھی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں سب سے پہلے جس چیز کو ہائیلٹ کروں گا وہ آجی ترحیل گروہ والے شکتوں نے پکڑ لیے بعد میں ڈی پورٹ کر دی ہے اور اس کے بعد اگر کمپریٹ یا انکہ ٹوٹل کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں یارہ ہزار سیمٹی سیون یارہ ہزار پلس میں بندے بھائی سات دنوں میں گرفتر ہوئے ہیں ان میں مخالفہ نظام الیکامہ جن بندوں کے ایکامے بغیرہ ایکسپائر تھے ان کی طرح دیکھ لیں جی اٹھاون سو پنتالیس سب سے زیادہ یہی ہے جی اٹھاون سو پنتالیس بندے وہ پکڑے گئے ہیں جن کے ایکامے بغیرہ ایک کمپریٹ یا کامان لگا رہی ہے اس کو چھوڑ کر باہر کام کریں جب پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کو بدون کی کفیل کے دور میں رہ کر وہ ڈی پورٹ کریں گے بھائی اس کے آگے ہے جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر خونوں طریقے سے انٹریاں نکلتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں ان کے لئے چار ہزار پلس میں چار ہزار پچیس اینڈ آگے ہے جی مخالفہ نظام الامل یہ وہ بندے ہیں جو بارہ سو بارہ سو پلس میں ہیں یہ سوری یہ وہ بندے ہیں جن کا میں نے ذک کیا ہے جیسا کہ عمل منزلی سائے خاصی ہیں کوئی بھی اور مہنہ والے کفیل سیگریمنٹ کیا ہوا ہے باہر کام کر رہے ہیں یہاں لکھیا کیا ہوا ہے مخالفہ نظام الامل ٹھیک ہے غیر قانونی طریقے سے باہر کام کرتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں وہ بدون کے فیل کے زمرے میں ان کو بھی رہ کر ٹی پڑ کیے جاتا ہے تو یہ ویکلی رپورٹ آتی ہے وزارت تاخلیہ کی طرف سے بقائدہ کنفرم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں